فانس ساتھ ساتھ بلوچ خان لونی نے اپنے انجمن تاجران بلوچستان رحیم آقا گروپ کے جانب سے یقین دلایا کہ ہم عوان کو جتنا ہو سکے ممکنہ ریلیف دیں گے انہوں نے کہا کہ بعض سازشی اناثر جن کا تاجر سے دور کا بھی تعلق نہیں انتظامیاں انجمن تاجران بلوچستان رحیم آقا گروپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں مگر ہم مل کر انشاءاللہ ہر سازش کو ناکام بنائیں گے انہوں نے شہر میں امن و امان کو پہلے سے کافی بہتر ہونے پر پولیس اور انتظامیاں کی کوششوں کی تاریخ کی اور امید ظاہر کی کہ رمضان المبارک میں سیکیورٹی مزید سخت کی جائے گی اور منشاق فروشی کے خلاف آپریشن جاری رکھا جائے گا اور منشاق فروشوں کے خلاف اس وقت آپریشن جاری رکھا جائے گا جب تک خاتمہ نہیں کریں گے دینہ میں ڈیپٹی کمیشنر جیلہم سیف انور جپا نے سستے رمضان بازار کا دورہ کیا سستہ رمضان بازار موڈل بازار لگایا گیا اسیسٹن کمیشنر شہزاد میبوب چیف آفیسر میوسیپل کمیٹی دینہ علف شہزاد بی ساتھ تھے اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں جیلن سے یاسیر صدیق پہلے میں مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مہینے میں آسانیہ پیدا فرمائے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ موڈل بازار ہے سستہ بازار ہے بالکل سستہ بازار ہے جو گورمنٹ کی اسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق چیزیں ہم یہاں سبسیڈائز ریٹس کے آٹا چینی فروٹ ویجیٹیبلز چکن وہ ہم سیل کر رہے ہیں باقی جو چیزیں ہیں جو سٹالز لگے ہوئے ہیں وہ بھی بازار سے پانچ روپے دو روپے جو جو ریکمینڈیڈ ہم نے اس کی ایک اپروول دی اس کے مطابق سیل ہو رہے ہیں کوانٹیٹی کا دیان رکھا جا رہا ہے لوگوں کی فسیلیٹیشن کے لیے ڈیسک بنایا گیا ہے کمپلینٹ سینٹر بنایا گیا ہے وارک تھروں کے ذریعے انٹری ہے سیپریٹ پارکنگ ہے واش روم اسٹیبلش کیا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو رہنمائی ہے اس کے ساتھ چلیں گے اور ایسی صاحب کافی میند کر رہے ہیں اور زیادہ رکھیں کوالٹی پر زور دیں وہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور بہتر ہو جائیں گے ناظرین آپ سن رہے تھے کہ جو رمضان بزار دینہ میں لگایا گیا ہے ایک تو جٹی روڈ پر ہونے کی وجہ سے دوسرا ہے زلہ جلم کی سب سے بڑی تحصیل ہونے کی وجہ سے یہ رمضان بزار ایک مارڈل رمضان بزار ہے یہاں پر اگر صفائی کا انظام دیکھا جائیں تو بہت ہی اعلی طریقے سے گیا جا رہا ہے سیکورٹی کا انظام دیکھیں تو وہ بھی بہت ہی ملک بھر میں سستے رمضان بزار لگائے گئے مگر کالی کی منڈگ میں ڈی سی حافظ آباد اور موجودہ حکومت کی ادم دلچسپی کی وجہ سے رمضان بزار کا انعقاد نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے غریب عوام کو جو ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے سستے رمضان بزار کی صورت میں دیا گیا ہے اسی استفادہ حاصل نہیں کر سکے گی اس وقت ہمارے نوائے تھے ملک بھر سیم اکتر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے اس بارے میں آگاہ کیجئے گا جی رمضان مبارک کے باورکر مہنے کا آگاز ہو گیا ہے ڈی سی حافظ آباد اور موجودہ حکومت کی ناہلے کی وجہ سے کالی کی منڈی میں ابھی تاک رمضان بزار کا آگاز نہ ہو سکا میرے ساتھ کچھ شہری ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جی بالکل اس دفعہ کالی کی منڈی جس کی بعدی تین چار لاکھ کے قریب ہے یہاں پہ رمضان مبارک کا بزار کا نقاد نہیں ہو سکا جس میں موجودہ حکومت اور ڈی سی حافظ آباد کی نقامی سامنے ہیں ہماری ڈی سی حافظ آباد اور موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ رمضان بزار کا نقاد کیا جائے تاکہ عوام کو جو سبسیڈی رمضان مبارک میں دی جاتی ہے وہ ملے اور عوام کا فیدہ جی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کالی کی عبادی دو ڈائی لاکھ کے قریب ہے اس دی سی او اور موجودہ حکومت کی نقامی کی وجہ سے یہاں رمضان بزار شروع نہیں ہو سکا لہذا ہماری ڈی سی او اور موجودہ حکومت سے اپیل ہے کہ یہاں پر رمضان و بزار کا آغاز کیا جائے تاکہ لوگ کو سبسیڈی مل سکے اور وہ رائے چیزیں خرید کر رمضان مبارک کے مہنے میں روزے لکھ سکیں بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا پنجاب ہر کی طرح تانتے والا میں بھی سستہ رمضان بازار لگا دیا گیا مگر تانتے والا کے سستے رمضان بازار میں خریداروں کا کہنا ہے کہ سستہ رمضان بازار تو لگا دیا گیا مگر عام مارکیٹ اور سستے رمضان بازار کی ریٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار کی طرف سے سستے رمضان بازار کا اینکات تو خوش این ہیں مگر چیزوں کا ریٹ وہی ہے ہم دور درات سے ایک کرایا لگا کر سستے رمضان بازار آتے ہیں مگر معمولی سی قیمت کے رد و بدل سے ہمیں کوئی فادہ نہیں پہنچتا اور کچھ چیزیں تو شام ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں ایسے سستے رمضان بازار کا تب ہی فائدہ ہے کہ عام مارکیٹ کے نسبت یہاں دس سے بیس روپے کا فائدہ نمائیہ نظر آئے جیدھر میں چینی لینے آئے تھا ایک 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 کیجی کر کے چینی دے رہے اور چینی اس ٹائم ختم ہوگے شام بھی نہیں ہوئے بھی اور یہ اتنی دور سے ہم کرایا بھرکیاں ہیں ادھر سے جون تھا ریٹ ہے اس کے پرائیز ہے بازار والی بھی یہی پرائیز اس کی اس کی اچھا ہم بازار سے نہ لے لیں روک کرتے ہیں دنیا پور کا جہاں محکمہ مال کی سرپرستی میں شہر کے نواہی علاقے میں کبزہ چھا گیا ہے بار بار علاقے کے شکایات کرنے پر محکمہ مال کا مکمکہ کاروائی سے گریتا ہے یہ ہے عمران خان گاہ نیا پاکستان شہری قبضہ مافیا نے قبرستان کو بھی نہ بخشا جبکہ متعلقہ تحصیل دار اور پٹواری کو بار بار مافیا کے خلاف شکایت درج کروائی گئی لیکن محکمہ مال کے املاقہ بھاری رشوت لیے جانے کا انکشاک ہوا ہے اور محکمہ مال نے قبضہ مافیا کو کھولے عام تعمیرات کرنے کی کھولی اجازت دے رکھی ہے عوامی و سماجی حلقوں کا وزیر علا پنچاب سردار عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ بہاون لگر ڈیپٹی کمیشنر رانا محمد سلیم افضل کا علل سب فروط اور سبزی منڈی کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر رانا محمد سلیم نے منڈی میں فروط اور سبزیوں کا جائزہ لیا رمضان کی بابرکت مہینے میں مصنوعی گھرانی کو ہر صورت میں روکیں گے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا آکشن عمل کو شفاہ بنانا اور صارفین کو استحصال سے نجات دلا کر ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے اسسسٹنٹ کمیشنر جاسر فرید اور دیگر متعلقہ افسران بھی موقع پر موجود تھے تو دوسری جانیب ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرف سے در احسین کی کنارے پر موقع ایکسس سائز کا انعقاد کیا گیا جس میں اسی لگے تمام محکمہ جات اور ویلنٹیرز نے شرکت کی مزید دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سیفور رحمان سیفیس ریپورٹ میں جائے سندھ کے کنارے پر موقع ایکسس سائز کا انعقاد کیا گیا جس میں زلے کے تمام محکمہ جات اور وولنٹیرز نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائیڈ وقاس رشید نے کہا کہ اس ایکسس سائز کا مقصد فلڈ کی حوالے سے تمام محکموں کی کارکردگی کو جانچنا اور ان کی استعداد کار کو بہتر بنانا ہے تاکہ تمام محکمیں فلڈ کی حوالے سے اپنی تیاری مکمل کر لیں اور ممکنہ وسائل کو بروے کار لاکر کسی بھی ایم ایم ایڈ جنسی سے نمٹنے کی پرفارمس بہتر بنا سکیں ان کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے کی خطیر رقم سے بنائے گئے سپر بند کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں تمام وسائل کو بروے کار لائے جائے گا انہوں نے کہا زلعی محکموں کے علاوہ والنٹیرز کی بھی دوبارہ ٹریننگ کرائی جائے گی تاکہ وہ فلڈ کی حوالے سے اپنی تیاری مکمل کر لیں تمام جو ہمارے دپارٹمنٹس ہیں وہ پری فلڈ ارینجمنٹس کے حوالے سے اپنی تیاری کو مکمل کر لیں جو بھی ان کا ایکوپمنٹ ہے جو بھی ان کی اس طرح ریسورسز ہیں ان کو موبیلائز کر کے پول اپ کریں اور پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ جی کس طرح کوئی اس طرح کی آفت یا صورتحال آتی ہے کیسے نمٹا جا سکتا ہے تو آج ہماری یہ ایک ایکسرسائز تھی اس کا انعقاد کیا گیا اس میں دپارٹمنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اور یہ ایکٹیوٹی ہم آگے بھی چلائیں گے اور اس ایکسرسائز کو دوبارہ جو ہے ریڈو کریں گے تاکہ جو ہے بہتر طریقے سے تمام دپارٹمنٹس جو ہیں تمام جو اس میں پارٹیسپیٹس ہیں وہ اچھی طریقے سے تیار ہو سکیں تاکہ کوئی بھی ایسی صورتحال اگر آتی ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے پہنچ کے جو ہے وہ ریسکیو ریلیف کے حوالے سے جو بھی آپریشنل ایکٹیوٹیز ہیں اپنی وہ پرفارم کریں تو اس میں ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے جو ہمارا بند ہے یہاں پر سپرز ہیں ان کی بھی انسپیکشن کریں گے ان کی بھی ہم اس وقت جو ہے وہ دیکھیں گے سسٹینیبیلٹی دیکھیں گے اور اس کی آپریشنل کنڈیشن دیکھیں گے کہ وہ اس سے کیا وہاں پر صورتحال ہے اور اس پہ کیا کام چل رہا ہے تو وہ ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ بھی ہم وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں یا اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ جن کو ہم نے اپنی لسٹ میں ایس والنٹیئرز رکھا ہوا ہے ان کی دوبارہ سے ٹریننگ کروائیں گے اور انشاءاللہ ہر اس طرح کی صورتحال کے لیے ہم لوگ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اتیار رہیں گے ریسیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف سے ڈوبتے افراد کو بچانے کا عملی مظہرہ بھی پیش کیا گیا جبکہ محکمہ ہیلتھ کی طرف سے سی ای او ڈاکٹر پرویز اقبال کی سربراہی میں خصوصی ہیلتھ کیم بھی لگایا گیا تھا جہاں پر مسنوعی طور پر متاثرہ افراد کی نگہ داشت کا مظہرہ بھی پیش کیا گیا کیمرمین غلام یاسین خوکر کے ساتھ سیفر رحمان روائل نیوز بھکر ہرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام مہیدین کی کتاب قرآنی اخلاقیات کی تقریب رونمائی ہرون آباد بلدیا کے جناح حال میں انعقاد بذیر کی گئی زندگی کے تمام تدقات کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی اسی حوالے سے ہرون آباد سے میاں شہباز بٹو کی اس ریپورٹ میں مزید دیکھتے ہیں مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام ایدین کی کتاب قرآنی اخلاقیات کی تقریب رونمائی ہرون آباد کے بلدیا جناح حال میں نقاد پذیر کی گئی جس میں پروفیسر ڈاکٹر تاریخ کمر پروفیسر مکرم باجوا مفتی محمد شفیق رضا مفتی منور حسین سعیدی اللہ رکھا یہ صاف ایڈوکیٹ سوہیل آبی شاہ سید طلاق کمال شاہ سابق وائز چیئرمن مینسپل کمیٹی سابق وائز چیئرمن مینسپل کمیٹی ملک محمد ریاض خیل جی علامہ شکیل سعیدی سمیت علمہ مشاہد دانشورہ سمیت زندگی کے تمام طبقات کے نمائندوں کی شخصیات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام میدین نے کہا کہ قرآنی تعلیمات در حقیقت اخلاقیات کا روشن باب اور سرچشمہ رشد و حیات ہیں ہر دور میں قرآنی اخلاقیات سے رانمائی پا کر انسانوں نے فلا پائی موجودہ نفسہ نفسی کے دور میں قرآنی اخلاقیات کو زندگی کے تمام شعبہ جات میں اپنانا اور ان پر عمل پیرا ہونا وقت کے تقاضہ اور مسائل کے تکالیف کو گمبیر بوران سے نجات کا واحد ذریعہ ہے ان اخلاقیات کا مطالعہ اور عمل بلا شبہ نہایت ناگزیر ہو چکا ہے اور موجودہ سماج کو قرآنی روشنی کی شما سے دنیا کی تاریخی اور ظلم و نائنصافی بد اخلاقی کو مٹانا ہوگا اسلام نے قرآن کے ذریعے اخلاقیات کا جامعہ اور موستر ترین عملی نظام کا مکمل ڈھانچہ اور خاکہ پیش کیا ہے اور قرآن پا کے اس عظیم اساسے میں زابطہ حیات کی جھلک نمائی ہے قرآن اخلاقیات کل بھی دنیا کے لیے اہمیت کا حامل تھی اور آج کل کے اس طور میں ان کی اہمیت اور افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے قرآن اخلاقیات کا یہ بھی نایاب توفہ ہر فرد اور ہر گھرانے کی رانمائی اور بنیادی جز ہے اور قرآن اخلاقیات کے ذریعے پور امن خوشگوار منصفانہ اور مساوات پر مبنی سماج کی تشکیل کا خواب حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے مقررین اور شرکہ نے قرآن اخلاقیات جیسی اہم تلین کتاب لکھنے پر پرفیسر ڈاکٹر غلام میدین کی کاوش اور جذبے کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور اس کتاب کے متعلق کی اہمیت کو اجاگر پنڈی گھیب میں انتظامیہ کی جانت سے لگایا گیا سستہ رمضان بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے ناکس اشیاء کی وجہ سے شہری مین بازار کا رخ کرنے لگے پنڈی گھیب میں سستہ رمضان بازار تو قائم کر دیا گیا مگر وہاں بازار کے مقابلے اشیاء کا میار ناکس ہے سٹالوں پر صالفین غیر میاری فروٹ سبسیوں اور دیگر اشیاء کی قیمتیں پوچھنے کے بعد مایوسی کے عالم میں خالی حال جاتے نظر آتے ہیں سستہ رمضان بازار عوام کو سہولیات پر اہم کرنے میں ناکام ہو گیا سستہ رمضان بازار میں دال چینی کی سمیت کئی اشیاء خورنوش کے سٹال بھی موجود نہیں ہیں سستہ رمضان بازار میں غیر میاری اشیاء موجود ہیں شہری زیادہ تر اشیاء بازار سے مہمی داموں خریدنے پر مجبور ہیں شکایات سننے کے لیے متعلقہ حکام غائب سستہ رمضان بازار میں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور تحصیل انتظامیہ کی طرف سے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے جمن کے یونین کونسل پرانا جمن میں ادارہ ہینڈرز کی جانب سے حالیہ بارشوں سے متاثرہ غریب خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم قبائلی رہنما اکبر خان اچکزئی شہن نواب نے کی غریبوں میں امدادی سامان کی تقسیم کی جس میں گھریلو استعمال کی اشیاء گارڈر ٹینٹ خیمے لائٹ وغیرہ شامل تھی اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے ادارے اور قبائلی رہنما اکبر خان کا شکریہ ادا کیا خبر دے آپ کو سستہ رمضان بازار میں عوام کو ایک کلو چیز خریدنے کے لیے گھنٹوں قطار میں انتظار کرنا پڑتا ہے اور عوام کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات بھی انتہائی ناقص ہیں اس وقت جڑا مالا سے ہمارے نمائندے غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں اسے مزید جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے سستہ رمضان بازار کے حوالے سے جیو غلام فرید اگاہ کیجئے گا اور یہاں پاری جو ڈی ایم اے کی طرف سے بھی لگائی گئی ہیں ایک کلو چیز سے زیادہ چیز نہیں فروفت کر رہے تو یہاں پر میرے ساتھ ایک شہری مجھے ہم سے جانتے ہیں کہ وہ اس سستے رمضان بازار کے حوالے سے کیا کہیں گی بہت شکریہ غلام فرید عوام سستی چیزوں کے لیے رل گئی اب خبر شامل کرتے ہیں شورکورٹ سے جہاں پر وریام والا کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت حاجی مہر مقصود احمد سپرا کے ڈیرہ پر سابق ایم پی اے مہر خالد محمود سرگانہ سابق شیرمین یونین کانسل مہر ناصر ہندلانہ کی آمد معززین علاقہ کی کثیر تعداد کی شرکت مہر خالد محمود سرگانہ سابق ایم پی اے نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ حلقہ عوام کیلئے میرے دروازے اس طرح کھلے ہیں جس طرح اقتدار میں کھلے تھے اس موقع پر حلقہ عوام کی کثیر تعداد اور دیگر معاظزین علاقہ نے بھی شرکت کی اس موقع پر مہر خالد محمود سرگانہ سابق ایم پی اے نے کہا کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے روزے رکھیں ترابی کے ساتھ نفل نوافل کا اور ذکر و اسکار کا احتمام کریں تاکہ ہماری دنیا آخرت بہتر ہو جائے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں ٹرافیک پولیس گوجر خان نے ماہی رمضان المبارک کے لیے ٹرافیک پلان سواری کر دیا ہے انسپیکٹر ٹرافیک پولیس گوجر خان محمد قاسم کا کہنا ہے کہ ٹرافیک کی روانی میں خلل کی بڑی وجہ تجاوزات ہیں رمضان المبارک میں ٹرافیک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے چائیں گے مزید جانتے ہیں گوجر خان سے عبدالستار نیازی کی اس ریپورٹ میں جی رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے مجر خان میں ٹرافیک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹرافیک پولیس گوجر خان مطلق ہے اس وقت میرے ساتھ انسپیکٹر چودری محمد قاسم موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران انہوں نے کوئی ٹرافیک پلان مرتب دیا ہے یا نہیں دیا اس حوالے سے کیا اقدام آتے ہیں اور پرسیفی ٹرافیک پولیس راول پنڈی کے جانب سے ان کو کیا حقامات دیا گیا ہیں جہاں تک تعلق ہے حقامات دے تو افسران کی طرف سے سکھنی سے ہدایات لئی ہیں کہ رمضان المبارک میں عام آدمی کو تو اس حرک پہ سکھر کرتا ہے اس کو زیادہ زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور ٹرافیک کی روانی کو ہر قیمت کو پرگرار رکھنا ہے پرسیفی ٹرافیک پولیس نے اس حوالے سے افسران کے حکم کے مطابق ایک جامعہ پراؤ پروگرام اس کے حساب اس کے حسابی عمرت کو در تردیب دیا جاتا رہا ہے یہ تردیب ہی ہے تھوڑی چی پرگرم ہمیں شارٹر آف سٹریندھ ہے نفری کی کمی ہے آپ بہتری انتوفہ ہوگا حوام الناس کے لیے خصوصا تاج میں تردیب سے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود سے جی انسپیکٹر جوڑی خاصم جو کے ٹرافیک پلان کے حوالے سے اگار کر رہے تھے یہاں باہتری میں قبل ذکر سمجھتا ہوں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر گجرخان کی ادایات کے مطابق اس سے قبل فروڈ منڈی جو ہے سبزی اور فروڈ منڈی وہ شہر سے باہر میں انتقل کی گئی تھی لیکن آٹھ تیوں نے دوبارہ اس کو شہر کے اندر داخل کیا گیا ہے جو کہ نقابل پرداشت امر ہے اس حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر گجرخان اور زلی انتظامیہ کو ایک نماز اکھانے چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالسٹار نیازی راہل نیوز بھی لگا زلی انتظامیہ کی جانب سے رمضان سستہ بازار لگایا گیا عام بازار سے عوام کو بیس فیصد ریلیف دیا جا رہا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کی میڈیا سے اگر فتگرو جا فراوات کے شہر دیرہ اللہ یار میں رمضان بازار سستہ کر کے لگا دیا گیا زلی انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا جس کی نگرانی اسسسٹنٹ کمیشنر اور میونسپل کمیٹر کے چیف آفیسر محمد سلیم ڈھومکی کر رہے ہیں اس موقع پر میڈیا سے باتشک کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر عبدالکریم بکٹی نے کہا کہ عام بازار سے سستہ بازار میں عوام کو بیس فیصد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ریلیف دیا جا رہا ہے اور سستہ بازار میں موجود تمام چیزوں کی مایار کو بھی چک کیا چا رہا ہے خلاف ورجی کرنے والے دکانداروں ریڈی بانوں کے خلاف سختی سے نپٹا چاہے گا دوسری چانے محنت کشکی ملکیتی آرازی پر مبینہ طور پر انتظامیہ کی مدد سے بعض افراد کا دھاوے پر تین نوجوان پر تشدد بھی کیا بعض افراد نے درجنوں ساتھیوں کے ہمراہ محنت کشکی آرازی پر دھاوہ بول لیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی مزید جانتے ہیں حامد علی سوحل کی اس ریپرٹ میں نیرے بیٹے تارم محمدر سے انہیں دینا اچھے سپنجہ کنار ساتھ اکرم اور بھی لوگ اپنے پیر بلتے نہیں کہ ہوں تو دو اکر دوسری امدر اس طرح کر کے تو غریب آدمی سارے پیسے بڑی مشکل دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے کاشت کر دے گزارا شاہ ساڑے نائج جی کپورٹر چڑھی ہر شاہ سی واہ رہے ہیں میکمہ کاف آلے کیسے چلا کے سارے پنجہ کنار سارے کوئی باکی چوووی کنار رکھبا بابا فکیر موکراند ہے بہت غریب آدمی اوہ دے کوئی جی تو ایک کڑر رانہ نیفے چنگید ہے کوئی بہت غریب آدمی اوہ دے کوئی جا پچھو جا پندے سانے آدھے اسلام بھڑی آسی جنہ خریدی ہے اور کاشت کر رہے ہیں ابھی اس علاقے کا سابق چیر میں شاہد ناغرہ اس کا بائی فیصل ناغرہ اور ان کے گنڈے لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کی زمین پر دعوی بول کر گفضہ کر لئے اور ان کی وزیرا دیگر خبرے بولیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں وقت ہو ہے آسان ہے سر ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی